دوستو پاکستان کے اندر کاروبار کرنا مشکل کام ہے کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ اتنے ریڈیکل ہو چکے ہوئے ہیں کہ وہ کسی کو برداشتی نہیں کرتے یہ جتنے بھی اسرائیل کی کمپنی کی چیزیں ہیں نا اس کو بند کرنے کی بجائے نا بند کرنے کی بجائے اس پہ ہم خود اپنا قبضہ کریں ہم اپنے پاکستان کی اپنے خود کمپنیاں لگائیں چلو بھئی ریلیجنسلی نہیں مانو ہسٹری تو مانو ہسٹری تو ایک نولیج کرو اپنی ہر چیز کو آپ نے ہسٹری سائنس جیوگریفی کیمیسٹری مردی عورت سب کو آپ نے بس ایک نجر سے دیکھنا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ تھوڑا عرصہ پہلے ایک سری لنکن کو پاکستانیوں نے مار مار کے مار مار کے مار ہی دیا اس کو اتنا مارا بچارے کو کیونکہ وہ اس کی جو لوکل جو اس کے نیچے کام کرتے تھے اس پیکٹری میں سیال کورٹ میں ان سے بند نہیں پائی انہوں نے کہا کام کرو اور انہوں نے کہا کہ تم ہمیں مذہبی چیزوں سے منع کر رہے ہیں نجریہ اسلام نجریہ پاکستان جس کو آپ کہتے ہیں وہ نجریہ ہندوستانی اسلام ہے جس نے ہر کانسپٹ کو کنیفیوز کر دیا ہے اوبلیٹریٹ کر دیا ہے کانفیسکیٹ کر دیا ہے there is not a single description جو آپ دے سکو کہ بھئی پاکستان ہے کیا چار لڑائیاں لڑیں ہندوستان سے ہار گئے دنیا کی سب سے بڑی سرینڈر کیا انہوں نے مسلمانوں نے پاکستان کے وہ یہ تو ایک واقعہ بہت بڑا ہماری پوری دنیا میں جگنس آئی ہوئی ہماری پوری دنیا میں لیکن ابھی ازاد کشمیر کا شہر ہے میرپور وہاں پہ جو کی ایف سی ہے اس کے اوپر حملہ کیا گیا کیونکہ کی ایف سی وہ کہتے ہیں جناب یہ اسرائیل کے خلاف اسرائیل کے حق میں ہے امریکہ کا برینڈ ہے تو اس کو جناب ہم نے اس فاس فوڈ چین کو ختم کر دینا ایک کی ایف سی کو بائیکٹ کر دینے سے پورا اسرائیل پورا امریکہ سب کو نقصان پہنچے گا پاکستان میں اگر کی ایف سی کو بائیکٹ کرنا ہے تو پھر مزا یہ ہے نا آپ تکنالوجی بھی ان کی بائیکٹ کر دو ان کی ہر چیز آئی ایم ایف کو بھی بائیکٹ کر دو ہر چیز کو بائیکٹ کر دو کہ ہم تو ان سے تلوک ہی نہیں رکھتے اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ ڈریکٹ لی اسرائیل کی فوج کو فوڈ نہیں کر رہے ٹھیک ہے جبکہ کئی ایف سی سپیشلی یہ مینچن کر رہے ہیں اپنی برانچز بے میکڈاللز کہ بھئی ہم جو ہیں وہ اسرائیل کی فوجیوں کو فوڈ کر رہے ہیں اور ہمیں گھنٹا فرق نہیں بڑھتا کہ بھئی فلسینیوں کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں ٹھیک ہے بقاعدہ نوٹیفکیشن بھی سوشل میڈیا بھی یہ چل رہا تھا کہ اگر آپ نے اسرائیل دیکھا آپ فلسین پر ظلم کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ چاہ رہے ہیں اسرائیل کا اسرائیل میں ہمارا پاسپورٹ نہیں چالتا ٹھیک ہے تب ہی ہوتی ہے جب گورن میں کسی بھی چیز پر ایکشن نہیں لیتی انصاف پروائی نہیں کرتی لوگ گیا کرتا ہے پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں دبائی میں کیا ہو سکتا ہے کہ کی ایف سی نہ ہو نہیں وہاں پہ تو مندر بھی بن گیا ہے وہاں پہ ہر چیز ہو رہی ہے وہاں پہ وہ کیوں نہیں پروٹیسٹ کرتے وہاں پہ وہ نعرے یعنی کہ ہم ان سے زیادہ مسلمان وہ اس لی جو ہے لوگ وائلنس والی سوچ والے ہوتے ہیں ہمیں بس توڑ پھوڑ کرنی ہے مار دھڑ کرنی ہے کی ایف سی پہ جانے والے آپ بھی لوگ ہیں نا ادھر جاب کرنے والے کون ہیں وہ بھی آپ بھی لوگ ہیں اگر آپ وہاں کام نہیں کریں گا وہاں کھانے کے لیے لے جائیں گے تو اس طرح بھی ہم اس کے ایمپین کو وہ کر سکتے ہیں وائلنس میں سمجھتا ہوں ہر چیز کا آپشن نہیں ہے بھائی ہماری تنیم مینگی نا مجھے آپ یہ بتائیں آپ نے بھی یہ کیا کسی نے نا سچ بولا کہ مرسلمان ایک کام اماندار سے کرتا جھوٹ اور دکھے باری